وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے ربی عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں اور اول پہل کو کہتے ہیں اس کائنات کے اندر خزاں تھی کفر و شر کے اندھیرے تھے ظلمت تھی نافرمانی تھی اللہ سے نعاشنائی تھی اور کوئی انسان جنت کو نہیں جانتا تھا عرش والے کو نہیں جانتا تھا قابط اللہ کے تقدس کو نہیں جانتا تھا اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینہ کے اندر کائنات میں بھیجا آپ پیدا ہوئے اس کو ربی یعنی بہار کا پہلا مہینہ کہا گیا یہ پہلی بہار ہے جو ہمارے نبی کے آنے سے ہوئی اور حضور آئے بہار آ گئی اور حضور اس کائنات کے اندر جو آج بھی آپ علیہ السلام کا فیض ہے اور بہاریں آپ کی ذات کی وجہ سے ہیں جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا اس کائنات سے ختم ہو جائے گا اور آپ کا نام لینے والا آخری مسلمان بھی دنیا سے چلا جائے گا اللہ اس کائنات کو تہس نیس کر دیں گے پیامت کا زلزلہ ایک دم آ جائے گا سور پھونک دیا جائے گا اور کائنات ختم ہو جائے گی سورج چاند تارے زمین و آسمان پہاڑ سب ختم کر دیے جائیں گے تو بہار ہے ہی ہمارے نبی کی برکت سے اور زندگی میں بہار تب آتی ہے جب انسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے تو میں ایسا عمل آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ نے ربی الاول کے پورے مہینے میں اس کو اگر کر لیا انتیس یا تیس دن کا چاند ہے پورا مہینہ کر لیا یا اکیس دن کر لیا یا یارہ دن بھی کر لیا یا سات دن بھی کر لیا تو آپ اس سورہ کے عامل ہو جائیں گے وہ سورہ ہے سورہ کوسر یہ سورہ کوسر اتنی جامع صورت ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں سب سے بڑی جو جامع صورہ ہے وہ سورہ کوسر ہے اور یہ اتنی عظیم سورہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا تو یہ سورہ کے عامل آپ بن جائیں گے اور آپ کی زندگی میں چار بڑی نعمتیں آ جائیں گی رزق کی کمی کبھی نہیں ہوگی جو اس کا عامل بن جائے گا اللہ اسے زلط کبھی نہیں دکھائے گا ہر معاشرے میں ہر جگہ اسے عزت ملے گی اللہ رب العزت جو ہے اس انسان کو کبھی اولاد کی جو ہے وہ پریشانی نہیں دکھائے گا اولاد کی پریشانی نہیں دکھائے گا اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس انسان کو اولاد عطا فرمائے گا اگر اولاد نہیں ہے اس کا پڑھنے والا اولاد سے محروم نہیں ہوتا اللہ اسے صحبے اولاد کرتے ہیں اولاد ہے آنکھوں کی تھندک بناتے ہیں رزق وسیع عطا فرماتے ہیں اور عزت اور روج ترقی عطا فرماتے ہیں اور یہ اتنی جامعہ ہے اس پر پورا گھنٹا گھنٹا بات ہو سکتی ہے لیکن مختصر آپ کو بتا رہا ہوں مرد عورتیں بچے بوڑے جو بھی اس سورہ کے عامل بننا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے بار بار آپ کال نہ کریں آپ جو ہے مجھ سے نہ پوچھیں کہ مجھے اجازت ہے میرے ان تمام کو جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں ہمارے چینلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تینوں چینلوں کے ساتھ ان کو اجازت ہے اب وہ اس کو اس طرح کریں کہ ربیل اول کی پہلی تاریخ سے لے کر پورا مہینہ کر لیں جیسے پہلے بتا دیا یا اکیس دن کر لیں یا یارہ دن یا سات دن پورا مہینے والے کو فیض پکا مضبوط ملے گا کم والے کوئی مل جائے گا لیکن یہ عمل یہ ہے کہ آپ نے پہلے ربیل اول سے روزانہ بہتر مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اول آخر تین تین بار دروشی پڑھ لیں کوئی بھی اور بہتر بار سورہ کوسر پڑھیں اول آخر دروشی پڑھیں اور انشاءاللہ آپ عامل بن جائیں گے جب بھی کسی مقصد کے لئے اس کو پڑھیں گے اللہ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کر دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين